ہی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آل اردو ٹیپس تو آج کی ویڈیو میں فرنس ہم لوگ سیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنے پی سی یا لیپٹوپ پر پب جی گیم کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر فرنس میں آپ لوگوں کو کسی ایمولیٹر کے بارے میں نہیں بتانے والا کیونکہ اگر آپ لوگ ایمولیٹر پر پب جی گیم کو پلے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو کافی لیگ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ فرنس اور دا اپنے آپ کا پریٹنگ سسٹم بھی وہاں پر رن کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ ایمولیٹر کو بھی رن کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں سسٹم جو ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کی ریم کو use کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ایمولیٹر کے اندر اور بھی اس کے کافی ایپس رن کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ایڈس بھی چال رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر PUBG گیم جب آپ پلے کرتے ہیں تو وہاں پر کافی لہگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جس میتھڈ کا میں آپ لوگوں کو بتانے والوں ہوں وہاں پر آپ لوگوں کو Phoenix OS Operating System کو جو ہے وہ اپنے PC یا لیپٹوپ پر انسٹرال کرنا پڑے گا یہ بیسٹ کرتا ہے انڈرویڈ 7.1 ورڈزن پر آپ سمجھ لیں کہ جسنا آپ اپنے موبائل پر PUBG گیم کو جو ہے داؤنلوڈ اور انسٹرال کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس اپریٹنگ سسٹم پر جو ہے وہ directly PUBG گیم کو جو ہے وہ انسٹرال کرنا ہے اور وہاں پر وہ بہت ہی سمودلی جو ہے وہ رن کرے گا کیونکہ وہاں پر آپ کی وینڈو جو ہے وہ رن نہیں کر رہی ہوگی آپ کا وینڈو اپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ وہاں پر رن نہیں کر رہا ہوگا وہاں پر فینکس OS اپریٹنگ سسٹم رن کر رہا ہوگا جس کے اوپر آپ اپنی PUBG گیم انسٹرال کرتے ہیں اور وہاں پر بہت ہی سمودلی بہت ہی اچھے سے آپ PUBG گیم کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں رن کر سکتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی لیگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ کا کوئی بھی لیپٹوپ یا پیسی اولڈ بھی ہے پرانا بھی ہے جس میں دو جی بھی ریم ہونا ضروری ہے اور گرافکس کارڈ اگر اس میں نہیں بھی ہے تب بھی آپ بہت ہی سمودلی اس گیم کو جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے پلیس اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاز تک کا دیکھتے رہے گا اگر ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو جائے تو آپ نے پورے سٹیپ جو ہے وہ فالو کرنے ویڈیو کو پورا لاز تک دیکھنا ہے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے پیسی یا لیپٹوپ پر انسٹال کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا فرنس فینیکس او ایس اوپریٹنگ سسٹم کا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس سائٹ پہ جو ہے وہ آ جائیں گے یہاں پر آنے کے پاس سمپلی آپ نے یہاں پر میگا لنک پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر 32 اور 64 بیٹ اگر کوئی بھی آپ کا اوپریٹنگ سسٹم ہے تو یہاں پر وہ وہ میٹر نہیں کرتا آپ نے صرف اسی لنک سے جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لینا ہے یہ 660 MB کی جو ہے وہ فائل ہے اسے آلریڈی جو ہے میں نے انسٹال کر رکھا ہے تو یہاں پر سمپلی آپ نے جو ہے اسے رن کرنا ہے اور یہ سب سے ایزی میتھڈ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والوں یہاں پر کوئی بھی آپ کو الگ سے USB کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح بھی آپ اس کو جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں لیکن یہ سب سے ایزی میتھڈ ہے جس میں آپ ڈریکٹلی اپنے پیسی یا لیپٹوپ پر فینکس آئر اور پیٹنگ سسٹم کو جو ہے وہ انسٹال کر پائیں گے تو سمپلی یہاں پر آپ لوگوں نے اسے اوپن کر لینا ہے یہاں پر تین اوپشن آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جس طرح پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا جس طرح ہم ونڈو کو انسٹال کرتے ہیں اپنے USB کے تھروں اس طرح سے بھی آپ create کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں make you display کلک کر کر لیکن ہم اسے جو ڈریکٹ اپنے لیپٹوپ پر جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر الگ سے آپ کو کوئی بھی ڈرائیف جو ہے وہ create کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ الگ سے ڈرائیف جو ہے وہ create کر لے گا آپ کے پیسی میں اور وہاں پر جو ہے یہ انسٹال ہو جائے گا تو سمپلی آپ نے یہاں پر انسٹال پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی ڈرائیف جو ہے وہ select کر سکتے ہیں میرے پیسی میں یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ تین ڈرائیف ہیں c, e اور f تو کسی بھی ڈرائیف میں میں اسے انسٹال کر سکتا ہوں یہ الگ سے جو وہ partition وہاں پر create کر لے گا چلے میں c میں اس کو کر لیتا ہوں تو یہاں پر c رہنے دیں اس کے بعد next پر کلک کر دیں یہاں پر آپ لوگوں نے اسے space دینی ہے کہ آپ کتنی دینا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہے تو آپ 32 بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ وہاں پر زیادہ games انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ 32 پر select کر لیں لیکن یہاں پر جو ہے میں 16GB جو ہے وہ select کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر install پر کلک کر دیں اور یہاں پر 5 سے 10 منٹ لے سکتا ہے تو depend کرتا ہے آپ لوگوں کے پی سی پر اگر وہ کافی پرانا پی سی ہے 10 سے 15 منٹ وہ وہاں پر لے لے تو یہاں پر میں ویڈیو کو جو وہ post کر رہا ہوں تو یہاں پر friends operating system جو ہے وہ install ہو گیا ہے اور یہاں پر ہمیں جو ہے اپنے laptop کو reboot کرنا ہوگا تو یہاں پر reboot پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہ automatically finix os operating system میں جو ہے وہ reboot کر جائے گا اور وہاں پر اس کو install کرے گا اور اگر یہ خود سے reboot نہ کریں تو آپ جس طرح window install کرتے وقت خود سے جو ہے وہ reboot کرتے ہیں تو آپ اس operating system میں جو ہے وہ اس طرح بھی reboot کر سکتے ہیں تو چلے یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں یہ automatically reboot کرتا ہے کہ نہیں تو یہاں پر reboot پر میں کلک کر لوں گا لیکن یہاں پر screen recorder جو ہے میرا بند ہو جائے گا friends اس لئے میں یہاں پر camera کو own کر رہا ہوں اور باقی recording میں آپ کو اس camera سے کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو چلے friends یہاں پر reboot now پر میں کلک کر دیتا ہوں camera میں نے دوسرا یہاں پر own کر دی ہے screen recorder جو ہے laptop کا میں نے off کر دیا تو یہاں پر system جو ہے وہ ہمارا reboot ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں automatically جو ہے وہ phoenix os operating system میں جو ہے وہ reboot کر گیا یہ ہمارا laptop اور یہاں پر یہ تھوڑی سی processing کرے گا اور یہاں پر جو ہے وہ اس system کو جو وہ install کرے گا same like آپ سمجھ لیں جس طرح آپ کسی بھی window operating system کو جو install کرتے ہیں تو اسی طرح آپ phoenix os operating system کو جو وہ install کر رہے ہیں اپنے pc یا laptop پر اور یہاں پر بھی یہ processing میں تھوڑا سا time لے گا یہ بھی same depend کرتا ہے آپ کا pc یا laptop پر تو یہاں پر friends آپ لوگ نے صرف wait کرنا ہے جب تک یہ install نہیں ہوتا تو یہاں پر میرے پاس کافی جلدی میں جو یہ install ہو گیا تو یہاں پر friends ایک بات جو سب سے اہم ہے یہاں پر language آپ نے لازمی سے change کرنی ہے کئی لوگ جو ہے یہاں پر click کر کے install کر لیتے ہیں یہ eastern chinese language میں آپ نے یہاں پر click کرنا اور یہاں پر english select کر لینا ہے اور اس کے بعد next پر click کر دیں maybe آپ کے laptop کا یا pc کا mouse یہاں پر کام نہ کریں تو keypad سے آپ جو ہے وہ اسے use کر سکتے ہیں english select کریں اور next پر click کر دیں اور یہاں پر accept پر click کر دیں اور یہاں پر اگر wi-fi کو آپ select کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لے فیلال یہاں پر میں skip کر رہا ہوں یہاں پر skip anyway پر click کر دیں اور یہاں پر آپ نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو اپنا نام لکھ سکتے ہیں نام لکھنے کے بعد finish پر click کر دیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جلدی میں friends ہم نے Phoenix OS operating system جو ہے وہ اپنے laptop پر install کر لی ہے اس کو یہاں سے میں close کر دیتا ہوں تو یہاں پر friends جس طرح ہم اپنے mobile میں جو ہے وہ wi-fi کو connect کرتے ہیں آپ یہاں سے جو ہے connect کر سکتے ہیں wi-fi کو own کریں اور یہاں پر wi-fi کو connect کر لیں تو یہاں سے wi-fi کو میں connect کر لیتا ہوں تو wi-fi ہمارا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں connect ہو گیا ہے اس جگہ پر click کریں اور setting میں جا کر دیکھیں اور یہاں پر about میں جا کر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ based کرتا ہے 7.1.1 android version پر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں simply آپ جس طرح play store میں جاتے ہیں اپنے mobile کے اسی طرح آپ یہاں پر play store میں جائیں اور یہاں پر کسی بھی gmail id سے جو ہے آپ اسے sign in کر سکتے ہیں جس طرح ہم اپنے mobile میں کرتے ہیں اور وہاں پر آپ pub g کو جو ہے وہ install کر سکتے ہیں چلے میں یہاں پر sign in کر لیتا ہوں تو اس طرح سے friends آپ play store میں sign in کر لیں اور کوئی بھی game جو install کر سکتے ہیں pub g یا کوئی بھی اور یہاں پر بہت smoothly جو ہے تو اسے run کر سکتے ہیں تو next ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو pub g install کر کے اور دکھاؤں گا play کر کے اور یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ نے دوبارہ سے اپنے operating system میں کس طرح سے جانا ہے اپنی window میں دوبارہ سے کس طرح جانا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کو اگر آپ uninstall کرنا چاہ رہے ہیں اس operating system کو تو کس طرح سے کریں گے simply یہاں پر click کریں اور اس کے بعد یہاں پر power پر click کر دیں اور یہاں پر یہاں پر پوچھے گا restart کا تو آپ یہاں پر restart پر click کریں یہ system جو ہے restart ہوئے اور یہاں پر وہ پوچھے گا کون سا operating system جو ہے وہ یہاں پر آپ use کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی جو ہے select کر سکتے ہیں میرے پاس جو window 10 بھی install ہے 7 بھی ہے اور یہاں پر جو ابھی کیا ہے phenix os تو ہم جو ہے دوبارہ window 10 میں جو ہے وہ boot کر لیتے ہیں تو simply یہاں پر click کرتا ہوں اور یہاں پر window 10 جو ہے ہماری reboot ہو جائے گی simply یہاں پر window 10 میں آئے اور یہاں پر اگر آپ اس کو uninstall کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے آنا ہے c drive میں جہاں پر بھی ہم نے اسے install کیا تھا phenix os سے اس میں آئے اور یہاں پر uninstaller پر آپ نے click کرنا ہے جیسے اب یہاں پر click کریں گے یہاں سے کوئی بھی option select کرنے اور اس کے بعد uninstall پر click کریں تو یہ system جو uninstall ہو جائے گا یہاں سے تو اگر اب یہاں سے phenix os operating system میں boot کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر icon آپ دیکھ رہے ہیں man desktop پر آیا ہوئے یہاں پر click کریں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ reboot کر سکتے ہیں phenix os میں تو اس طرح سے phenix os operating system میں جو ہے وہ boot کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس ویڈیو کو ایک like ضرور کریں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کارنے ساتھ میں بیل کی option کو لازمی click کریں تو اگر آپ لوگوں نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ لوگ comment box میں میرے سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو دیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں نئی نئی چیزیں